ام من جعل الارض قرارا قرآن سوال اٹھاتا ہے بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا یہ خود تھوڑی ہو گیا ہے ام من جعل الارض قرارا و جعل خلالہا انہارا کیا زبردست بات ہے پھر اس کے بیچ میں اس نے دریہ جاری کر دی ہے پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو ہے بھائی آپ گئے ہوتل میں جائے قرار ہے جی بیٹھے سر پانی چاہیے واش روم جانا ہے کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے ہاں کھانا ملے گا خالی آپ کو بھائی کوئی بوتل دلا دو نیسلے کی ایکویفینہ کی تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی بھی رہی ہے زمین کو جائے قرار بنایا پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا تو سمندر میں پانی ہے اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے اور اس پانی کو بوائل کر کر کے اسی بھاپ اسٹیم نکال کے پھر تھنڈا کر کے چھ مہینے میں ایک گلاس پانی پیتے ہیں کیا حیال ہے بھائی ایسا ہی ہوتا نا بھائی اسی پانی کو دبائی والے جیسے آپ کر رہے ہیں نا تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی اب کیا کریں تو پانی کو یہ اللہ میں ایسا نظام بنایا کہ آپ جتنا ہائٹ پر جاتے چلے جائیں پانی کی مقدار کم ہونے کے بجائے بڑھتی برستہ ادھر ہے سمندر کے قریبی علاقوں پہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں اور کیسے سورج ایک خاص ٹیمپریچر سے پانی کو اٹھاتا ہے خاص ٹیمپریچر سے کہ اس میں نمک نیچے رہ جائے عجیب عجیب خدرت کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں دیکھو عجیب بات ہے کہ سورج تپاتا ہے نا اس کو سمندر کو تپاتا ہے وہ اس ٹیم بن کے جب اوپر جائے گا تو اوپر خاد بھی جاتی ہے جو مچھلیوں کی وجہ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے نا وہ بھی جاتی ہے اس کے اوپر پھر جب وہ پانی برستا ہے وہ نائٹروجن زمین پہ لے کے آتا ہے وہ نائٹروجن آپ کے میرے پیٹ میں جائے نقصان دے نہیں ہے زمین کو وہ ذرخیص کر دیتی ہے حالانکہ ویسے آپ اور میں اگر خاد کھائیں تو کھا سکتے ہیں کیا یہ یوریا کھا کے دیکھو آپ میرے مشورے پر ایک چمچ کھا لو آجا بارش کے پانی میں جو پاور ہے یوریا سے زیادہ ہے یہ جنگلوں میں کوئی یوریا ڈال رہا ہوتا ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے درخ پیدا ہو گئے میں تھائی لینڈ کے جنگلوں میں گیا ہوں میں تنزانیاں کے جنگلوں میں گیا ہوں ایسی گرینری ہے آدمی کہتے ہیں ادھر خاد کون پھیک رہے یہاں پہ آکے کوئی خاد نہیں ہے کوئی ٹریکٹر نہیں چل رہے یہ پانی ہے جس کو خدا برکت والا پانی کہتا ہے ہم نے کیاری بنائی ہے پانی صبح و شام ڈال ڈال کے تھک جاتے ہیں گھاس کا تنکن ہی اکتا جب بھارشیں برستی ہیں بھائی پتہ نہیں کیا زمین لہلہ آنے لگتی ہے ایک عجیب پاور ہے اس کے اندر اس پانی میں لیکن وہ پانی آپ پیو نقصان دے نہیں ہے نقصان نہیں دیتا آپ کو تو اب کیسے ایک خاص ٹیمپریچر دیا جا رہا ہے اس کو کہ اتنا نہ ہو کہ سب چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں پانی آئے اور اتنی مقدار میں نائیڈروجن آئے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے پھر وہ پانی جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے قرآن بارش کی بہت مثالیں دیتا ہے وَأَرْسَلْنَ الرِّيَاحَ الْاوَاقِحَ اونٹنیاں ہوتی ہیں نا پانی پلانے والی جو پانی بھر بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں اللہ ان بادلوں کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹنیاں لگا دی ہیں لائن پہ وہ اونٹنیاں فضا میں بادلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹنیاں ہیں وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے تشکیلات ہو رہی ہیں بھئی جا تو مری کے پہاڑوں پہ جا کے برس سوات مردان کے پہاڑوں ہائٹ کے ایریاز ہیں وہ وہاں جا کے گل کے چترال وہاں جا جا کے برسو کراچی میں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے برس کے آئے گا ادھر ہی ادھر زیادہ جا کے برسو کیونکہ ادھر کم برسے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا وہاں جتنا گرے گا فسل کے جائے گا سمندر میں دریا سارے ادھر ہی آئیں گے تو زیادہ وہاں برسو یہاں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اونٹنیاں جا رہی ہوتی ہیں ڈول بھر بھر کے جو بادلوں کو جو اللہ تعبیر کر رہا ہے لواقح پانی سے بھرے وے بادل اور وہ جا جا کے مختلف جگہوں پہ آیا دے مار ساڑھے چار جب برستی ہے ہمارے حضرت بارش کو دیکھتے حضرت کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے کہتے ہیں اللہ کیسا اپنے بندوں پہ مہربان ہو رہے ہیں دھار دھار بارش کا شور بھی ایک ایک خوشی پیدا کرتا ہے اور بارش میں حیات ہے بارش بند ہو جائے سب ختم سب ختم ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے لوگ روٹی کے لیے ترسیں ہر چیز اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے رز پتہ ہے کسے کہتے ہیں رز عربی میں صرف روٹی اور پراتھے کو نہیں کہتے ہیں رز کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں رز قرآن کہہ رہے ہیں اس پانی میں سب کچھ ہے کیا مطلب یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگاو ہے بارش میں برسیں گے آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا آپ کہوں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولی صاحب بارش کا چشمہ سے کیا تعلق یہ وہ والا چشمہ تو ہے تعلق جو پانوں سے نکلتا ہے یہ والے چشمے سے کیا تعلق کچھ بھی نہیں ملے گا پیٹرول گیا تیل لینے اگر بارش برسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا